موسیقی 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 ایم پی اے وچیئرمن پرائس کنٹرول کامیٹی نے کہا بہاول نگر زیلا میں سستہ آٹھا اسکیم کے تحت زیلا بہاول نگر میں 96 سیل پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں جس پر حکومت پنجاب کی طرف سے 10 کلو آٹھا گرام آٹھے کا تھیلہ 490 اور 20 کلو گرام آٹھے کا تھیلہ 980 روپے میں فروغ کے لیے دچ سیاب ہیں انہوں نے کہا کہ اسسسٹن کامیٹنرز اور پرائس کنٹرول نیجسٹریٹ زیلا بھر میں فعال انداز میں کام کریں تاکہ سارفین ریلیف حاصل کر سکیں انہوں نے کہا کہ اشیاء کردنوش مقرر کردہ نوٹ سے زائد فروغ کرنے والوں کے خلاف خانونی کاروائی عمل میں لائی جائے شجاباد میں مرکزی انجمن تاجران کے زیرے تمام گستا خانہ گفتگو پر بھارتی حکومت کے خلاف ریلی نکالی گئی جس میں شجاباد کے سیاسی و سماجی مذہبی صحافتی سیویل سوسائٹی کے لوگوں نے بھر پور شرکت کی تمام شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان کی حکومت کو بھارتی مستعات کا مکمل بائی کارٹ کا اعلان کرنا چاہیے اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کرنے والوں کو گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے تاکہ دوبارہ کوئی حضور پاکی شان میں گستاکی نہ کر سکے سرگودھا کچیری کے مین گیٹ پر گولیاں چل گئیں سید اون شرازی کی ریپورٹ کے مطابق پیشی پر آئے و افراد کی مخالفین پر جدید آتشی اسلہ سے فائرنگ گریب ریڈی والا فائرنگ کی زد میں آ کر جاں بھا تین شدی زخمی دو کی حالت تشویشناک مخالفین گاڑیوں پر اندھر دھن فائرنگ کرتے بار روم میں گز گئے بکلا کی موجودگی میں بار روم میں مخالف کو گولیوں سے چھلنی کرنے کے بعد اسلہ لہراتے رہے فرار کی کوشش ناکام عدالتی سیکیورٹی پر مامور اہلکار فائرنگ کرنے والوں کے نزدیک نہ لگے سیشن جج کی اکیلے گاڑ نے اسلہ کے زور پر گاڑی میں موجود قاتلوں کو پکڑ لیا فائرنگ کرنے والے قاتلوں تین زخمیوں کا تعلق پندرہ چک سے پچاس چک سے بتائے جا رہا ہے اندھا دھن فائرنگ کرنے والے چار افراد گرفتار کر لیے گئے خان بیلا وابڈا کی لا پرواہی اہلی علاقہ کے لیے عذاب بن گئی موزہ احمد علی لاربستی سردار محمد اکرم خان داہر میں بجلی کا پول گرنے کی وجہ سے تارے زمین کو چھونے لگیں جس کی وجہ سے قیمتی انسانی جانوں اور لاکھ روپے مالیتی جانوروں کے نقصان کا اندیشہ ہے ڈاکٹر محمد امجد خان بواہ اہلی علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے ایس ڈی او وابڈا سب ڈیویجن خان بیلا ایکسین لیاکت پوروہ آلہ حکام سے فوری نیا پول نفس کرا کے تارے اونچی کرنے کا مطالبہ کیا اس کے ساتھ ساتھ اہلی علاقہ کا کہنا ہے کہ اگر کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان ہوا تو وابڈا ذمہ دار ہوگا انڈیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاکی کے خلاف تھٹا سادکہ بات پر شہدہ پاکستان ویل فیر سوسائٹی مذہبی سیاسی سماجی تاجر تنظیموں کی طرف سے پل ایک سو پیتیس سے چودری آٹوز تھٹا سادکہ بات تک تحفظ ناموں سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت عالم دین مذہبی سکولر علامہ سید فیض عباس کمر بخاری مسعود احمد نظامی چودری ساجد علی فریاد چودری عمران حمید زاہد شہزاد نکی ریلی کے کچھلکہ نے انڈیا میں بھارتی جنتہ پارٹی رہنماؤں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاکی کرنے پر شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے حکومت سے انڈیا کے ساتھ تجارتی سفارتی تعلقات ختم کر کے بھارتی سفیر کو ملک بدر کرنے اور انڈیا مسنوعات کا مکمل بائیکارٹ کرنے کا مطالبہ کیا گیا اس موقع پر ریلی شرکہ نے انڈیا مرداباد کے نارے لگائے اس موقع پر ملکی امن و سلامتی استحقام اسلام پاکستان کی سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں شرکہ نے کتاب میں کہا کہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر ہم کسی بھی گربانی سے دریگ نہیں کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاکانہ الفاظ استعمال کرنے والی انڈیا ملونہ کو فانسی دی جائے انڈیا ملونہ کیا جائے تک کہ انڈیا موائشت تباہ ہو سکے اس موقع پر پولیس تھانا تھٹا سادکابات کی طرف سیکیورٹی کے سخت حفاظتی انتظامات بھی کیے گئے تھے شہریوں کو مایاری اور تازہ سبزی و فروٹ مناسب قیمت پر فراہمی یقینی بنائے احمد ندیم حاشمی جہانیہ ڈپٹی کمیشنر کھانیوال شاہید فرید کی ادائیت پر اسسٹنٹ کمیشنر جہانیہ احمد ندیم حاشمی نے چارٹ سماتے ہی بغیر پروٹوکول کے سیکیورٹری مارکٹ کمیٹی جہانیہ رستم علی کے ہمراہ سبزی و فروٹ منڈی کا علیہ الصبح دورہ کیا صفائی سترائی کا جائزہ لیا فروٹس اور سبزیوں کا مایار چیک کیا سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق فروٹس اور سبزیوں کے ریٹ چیک کیے اپنی نکرانی میں سبزی اور فروٹس کی نیلامی کرائی سبزی و فروٹ کی کالٹی کا جائزہ لیا ٹھیلے والوں اور آرتھیوں کے مسائل سنیں اور ان مسائل کو فوری حل کرنے کی ہدایت کی اس موقع پر اسسٹینٹ کامیسٹر احمد ندیم حاشمی نے انتظامے کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو مایاری تازہ سبزی و فروٹ مناسب قیمت پر فراہمی یقینی بنائیں گراہ فروشوں کے قلاف فوری کاربائی کی جائے گی فورٹ ابباز دعوت اسلامی کے زہر اتمام درست نظامی اور عالم کورس کی کلاسس کا آگاز کر دیا گیا اس سے پہلے بچوں کو عالم کورس کے لیے بڑے شہروں کی طرف رکھ کرنا پڑتا تھا شہریوں نے دعوت اسلامی کے زہر ایک کلاسس کا آگاز کرنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں تنویر سلطان کی ریپورٹ فورٹ ابباز میں دعوت اسلامی کے زہر اتمام درست نظامی اور عالم کورسس کی کلاسس شروع کر دی گئیں جس پہ شہریوں نے دعوت اسلامی کا شکریہ دا کیا اس موقع پہ طالب علموں کا کہنا تھا کہ ہمیں اس سے پہلے بڑے شہروں کی طرف رکھ کرنا پڑتا تھا کیونکہ یہاں پہ درست نظامی اور عالم کورسس نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا دودھ راز کے شہروں کو جانے کے لیے ٹرانسپورٹر اور ہش کا بہت مسئلہ تھا اس موقع پر انہیں نے گفتگو کا تغویہ کہا کہ فورٹ ابباز تحصیل میں دعوت اسلامی کے زہر احتمام تو فیل ٹور میں فیضان مدینہ میں جامعہ المدینہ کا آغاز ہو چکا ہے عالم کورس کا آغاز ہو چکا ہے میڈل پاس بچوں کو لے رہے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے زہر احتمام بچوں کی اچھی تربیت اور اچھی تعلیم اور اچھا کھانا جو ہے انہیں میسر کیا جاتا ہے تو الحمدللہ ہمارے جامعہ المدینہ میں درست نظامی کی کلاس کنز المدارس بورڈ سے الحاق شدہ میڈل پاس بچے کو ہم لیتے ہیں اور میٹرک ایف اے بی اے ایم میں تک کی تعلیم دلوائی جاتی ہے میں دعوت اسلامی کے مدرسے جامعہ المدینہ میں درست نظامی عالم کورس کر رہا ہوں اس سے پہلے جب ہم درست نظامی عالم کورس میں داخلہ لیتے تھے تو ہمیں باہر دوسرے شہروں میں جانا پڑتا تھا جس سے بہت ساری پریشانی اٹھانی پڑتی تھی پاس میں فضان مدینہ بدنی مرکز میں تعلیم حاصل کرنا ہوں میری ایجوکیشن میڈل پاس ہے پہلے ہمیں بڑے بڑے شہروں میں مدرس سے جانا پڑتا تھا لیکن اب میں فضان مدینہ کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہمیں ابھی دور نہیں جانا پڑتا اس موقع پر دعوت اسلامی کے نظامی عالم اور ٹیچر حضرات کا کہنا تھا کہ ہم اس وقت نظام تعلیمی کے ساتھ ساتھ بچوں کو تین وقت کا کھانا اور اس کے ساتھ ساتھ رہش بھی دے رہے ہیں اور بچوں کو عالی تعلیم اور عالی محول بھی مہیا کر رہے ہیں نظامی عالم کا کہنا تھا کہ دعوت اسلامی کی اس پلی فارم سے ہم بچوں اس قابل بنائیں گے وہ کل کو پڑھ لکھ کر اچھی نوکری بھی کر سکتے ہیں شہریوں نے دعوت اسلامی کی اس قدام کو خوبصہ رہا کیمرہ ٹیم کے ساتھ تنویر سلطان ٹی این ای نیوز فوٹا باز حاصل پور تھانا سٹی کی گنڈا گردی اروج پر ایس ایچو تھانا سٹی اور چوکین چارج خالد اے ایس آئی زرینہ بی بی کے گھر بغیر لیڈی کانسٹیبل بغیر وارنٹ گس کر چادر اور چار دیواری کا تقدس باعمال کیا زرینہ بی بی اور اس کے بچوں کو تین گھنٹے ہی راسہ کیا رات کی تاریخی میں شہر سن کر اہلے علاقہ نے وہاں پہنچ کر زرینہ بی بی کی جان بخشی کروائی ایس ایچو تھانا سٹی باثر لوگوں سے مل کر ہمارا گھر کھالی کروانا چاہتا ہے میں گریب عورت ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں متاثرہ خاتون نئے علاقہ کے ہمراہ اتجاج کرتے ہوئے وزیر علیہ پنجاب حمزہ شہباس آئی جی پنجاب ایڈیشنل آئی جی پنجاب ڈاکٹر احسان سادک اور آر پیو بہاور پور سے مطالبہ کیا ہے کہ صاف شفاف انکوائری کا واقعہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے پاکستان سنی تحریک سیالکورٹ کے زیر اعتمام نفاظ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں سربراہ پاکستان سنی تحریک سروت اعجاز قادری کی خصوصی شرکت اتحاد اہل سنت کی پور زور نمائندہ ٹی این این نیوز سیالکورٹ ملک حسن رزاق کے مطابق سربراہ پاکستان سنی تحریک انجینئر محمد سروت اعجاز قادری نے کہا ہے کہ نفاظ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اتحاد اہل سنت کی اشد ضرورت ہے پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے لئے نفاظ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناغذیر ہو چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے سینوں میں بھڑی پڑی ہے ہم آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرہ دے رہے ہیں آج دین اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں لیکن ہم دو جہانوں کے لئے رحمت العالمین بن کر آنے والے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر کسی قسم کیا سمجھوتا نہیں کریں گے بہارت میں ہونے والی گستافی پر بھارتی سفیر سے اتحاد اہل سنت وقت کی ضرورت بن چکا ہے ہمیں آقا دو جہان سے محبت ہے اور ہم اپنی آخری سانس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیں گے دین اسلام کے سنہری اصول دنیا اور آخرت کی کامیابی ہیں آئندہ انتخابات میں پاکستان سنی تحریک بھرپوری الیکشن لڑے گی عوامل سنت کی ترجمانی صرف پاکستان سنی تحریک بہتر انداز میں کر سکتی ہے عوامل سنت کی ترجمان پاکستان سنی تحریک اپنی شہدہ کا مشن جاری رکھے گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے سیالکورٹ شفیدہ بھٹا میں منقضہ عظیم الشان نفاظ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے بطول مہمانے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر مرکزی دہنمہ محمد شاداب رضا نقشبندی ڈیویجنل صدر علامہ حافظ محمد طاہر رضا قادری زلعی صدر حافظ غلام مرتضی قادری تحصیل صدر محمد خالد قادری سٹی صدر زہیب قادری مفتی سمر عباس اتاری نے کتاب کرتے ہوئے کہا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام نفاظ انتہائی ضروری ہو چکا ہے مغرب اور اسلام دشمن قوت دین اسلام کے قلاف سازشے کر رہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم سے دین اسلام آج بھی تیزے سے پھیل رہا ہے اسلام ایک سچا اور سب کو بنیادی حقوق فراہم کرنے والا عظیم دین دین ہے ہمیں دین اسلام کا پہرہ دینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس پر کٹ مرنا ہی ہمارے جینے کا مقصد ہے بلوسستان بھر کی طرح سبی میں پی ڈی بلو ڈی ایم پلائیز یونین نائب صدر سبی کی جانب اپگریٹ اور پرموشن نہ دینے کے خلاف جلسہ کیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سبی بیورو چیف ظہور مقصی سے جی ظہور تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا سبی میں مہنگائی کی تو مہنگائی جن بے قابو ہو گئے اور دوسری جانب اگر بات کی جائے ملازمین کے حقوق کی تو ملازمین کو حقوق نام ملنے کے خلاف جو ہے پی ڈی بلو ڈی ایم پلائیز یونین جانب سے آج بی انڈار آفیس میں ایک جلسہ کیا گیا میرے ساتھ یہاں پر پی ڈی بلو ڈی ایم پلائیز یونین کے چند شرکہ موجود ہیں اس حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں یہ کس حوالے سے جلسہ کیا گیا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی جان بات یہی ہے کہ دوہزار ساتھ سے اپگریڈ ہم لوگ جب ہوا دوہزار ساتھ کے بعد آج تک تقریباً پندرہ سولہ سال چودہ سال ہو رہے ہیں کہ آج تک کوئی بھی جن کا تو ہے نہ کوئی مزدور کا اپگریڈ ہوا ہے حالکہ مزدور کا حق ہے اور دوسری ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ یہ جو ہمارے پرموشن ہیں تقریباً دوہزار سے آج تک یہ ہمارے پرموشن وہی جگہ پہ پڑے ہیں اسی جگہ پہ پڑے آج تک نہیں ہوئے ہیں ہم پورے بلوچستان میں ہمارے مرکزی صدر جو ہیں قاسم خان کاکڑ کی قیادت پہ آر پورے بلوچستان میں ہم اپنے حق کے لیے اتجاج کر رہے ہیں میرے ساتھ یہاں پر ایک اور بھی یہاں پر جلسے کے شرکاں موجود اس حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ جیسا کہ آپ لوگ پتہ ہے کہ پورے بلوچستان بلکہ پورے پاکستان میں مہنگائی کے تصویت سے زیادہ زیادہ مہنگائی ہے اس وجہ سے ہمارے میکمہ بینڈار کے ملازمین کی بھی یہاں پہ تنخواہ پہ کوئی گزارہ نہیں ہوتا لہٰذا اس مہنگائی کے دور میں ہر دس دن کے بعد پانچ دن کے بعد تیل مہنگا ہو رہا ہے ہم مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے مرکزی میکمہ کے طرح صوبائی میکمہ میں بھی اسی طرح پہ ہمارے تنخواہیں بڑھائی جائیں اور ہمارے ملازمین کے تمام میکمہ میں اپگریشن ہوا ہے لیکن میکمہ بینڈار میں ابھی تک نہیں ہوا لہٰذا ہم صوبائی حکومت سے اور مرکزی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے میکمہ کو ہمارے میکمہ کے اپگریشن کیا جائے اور تمام ملازمین کے تنخواہوں میں کم سے کم پچاس فیصد اضافے کی نوٹفکیشن کیا جائے آج بلکل آپ نے ان کی باتیں سنے ان کا یہی کہنائے کے جو ملازمین ہیں ان کو اپگریشن کیا جائے اور ملازمین کی جو تنخواہ ہیں وہ پچاس فیصد اضافہ کیا جائے کیونکہ مہنگائی کا جو جن ہے وہ ملک بھر میں بے کابو ہے اور اتنی سی تنخواہ میں ان کا یہی کہنائے کے ہمارا گزارہ نہیں ہوتا ہے ان کا حکومت وقت سے یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے تمام تر مطالبات اتسلیم کیے جائے اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم اگلا لائے عمل سختے کریں گے جی پولیس ننکانہ کی بڑی کاروائی تین رکنی ڈکیت گینگ کی رفتار ڈی پیو آفیس میں ڈی پیو کیپٹن ریٹائیٹ منصور امان کی پریس کانفرنس ڈسٹرک پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائیٹ منصور امان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ دھانا ستین انکانہ صاحب کے علاقے میں پچیس مئی کو موٹر سائیکل سوار ڈاکوں پیٹرول پمپ کے مالک فیصل اکرم ایڈوکیٹ سے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے اسلاح کے زور پر چھین کر فرار ہو گئے تھے جس پر بروقت تین تشکیل دی گئی اور پندرہ روز قبل ہونے والی اس واردات کو ٹریس کر کے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کی رقم مبشر اور مبشری ڈکیت گینگ سے برامت کر کے ٹی پی او منصور امان نے مزید بتائے کہ ڈکیت گینگ کے ملزمان میں سے دو کا تعلق ننکانہ صاحب اور ایک کا تعلق چین موٹ سے ہے ملزمان سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلاح اور موٹر سائیکل بھی برامت کر لیا گیا ڈکیت گینگ کو پولیس نے اپنی پیش آورانہ صلاحیتوں اور جدید سائیسی بنیادوں پر گرفتار کیا ایسے چو تصور منیر اور پولیس ٹیم کے لیے نقضی نام اور تاریفی اصنات کا بھی پریس کانفرنس میں اعلان کیا گیا کراچی سے افسوسنا خبر شامل کرتے چلیں معروف مذہبی سکولر اور رکون قومی اسمبلی آمر لیاقت اس دنیا میں نہیں رہے رکون قومی اسمبلی آمر لیاقت حسین انتقال کر گئے آمر لیاقت حسین کو تشریشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا ذرائع کے مطابق آمر لیاقت حسین کی کمرے کا دروازہ بنت تھا جسے گھر کے ملازمین کئی دیر سے کھٹ کٹا رہے تھے آمر لیاقت حسین کو ان کے گھر خدا دات کالونی سے ایمبولیس کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا تھا اسپتال میں قومی رکون اسمبلی کے آہی کھانا بھی موجود ہیں ڈاکٹروں کے مطابق اسپتال پہنچنے سے آدھا گھنٹے پہلے آمر لیاقت کا انتقال ہو گیا تھا ڈی پی او کا ایس ڈی پی او منچنہ بات کے ہمرا تھانا میکلوڈ گنچ میں کھلی کچھری کے نکات کا مقصد شہریوں کی پولیس تک رسائی کو آسان بنانا اور ان کے مسائل کو فوری حل کرنا ہے انسپیکٹر جرنل آف پولیس پنجاب جناب راو سردار علی خان کے اکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے زلائی پولیس آفیسر فیصل گلزار نے دھانا میکلوڈ گنچ میں کھلی کچھری کا انکات کیا کھلی کچھری میں ایس ڈی پی او سرکل منچن آباد سلیم احمد لاشاری بھی موجود تھے اس موقع پر ڈی پی او نے کہا کہ کھلی کچھری میں آئے سائلین اور شہریوں کے مسائل خود سنتا ہوں اور ان کے احضالہ تک مطالقہ افسران سے میرا مسلسل رابطہ رہتا ہے کھلی کچھری کے نکات کا مقصد شہریوں کے بدہلیس پر انصاف کی فراہمی پولیس اور عبام کے درمیان خلیج کو دور کرنا ہے میرے آفیس کے درمتمر دروازے تمام شہریوں کے لیے ہما وقت کھلے ہیں اور اوپر ڈور پولیسی کے تحت سرکل ہائے میں جا کر کھلی کچھری لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے ڈی پی او بہاول نگر نے کھلی کچھری میں شہریوں کے درخواستوں کا بطور جات تفصیلی جائزہ لیا اور ان کی شکایتوں سے کچھ مسائل موقع پر ہی حل کر دیے جبکہ پیچیدہ معاملات کے حل کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی جلال پور پیر والا بود اور جمعیرات کی درمیانی شب نواحی علاقے کوٹلا چاکر میں ڈاکووں نے ڈکیتی واردات کے دوران ایک شہری کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا اطلاعات کے مطابق رات ساڑھے نو بجے کے قریب دو موٹر سائیکلوں پر سوار چھ مستلہ ڈاکووں نے کوٹلا چاکر میں محمد عاطف کے کریانہ اسٹور ڈاکٹر محمد سابر بلوج کے میڈیکل اسٹور اور ملازم حسین جھلن کی جوس شاپ سے مبینہ طور پر مجموعی تین لاکھ روپے کے قریب نگدی اور موائل فونز چھین لیے اس دوران ابو بکر ولد لال محمد نامی شہری نے ڈاکووں کو دیکھ کر شور مچاتے ہوئے دیگر شہریوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کی تو ڈاکو نے اس پر فائرنگ کر دی ابو بکر کے جسم پر دو فائر لگے جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا اس دوران ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ابو بکر کو شدید زخمی حالت میں تحصیل ہیڈ پورٹر ہسپتال پہنچایا گیا لیکن وہ زخموں کتاب نال آتے ہوئے کھارکی حقیقی سے جاملہ ابو بکر کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی پاکستان علمائی کانسل کے چیئرمن و وزیر آزم کے مشیر برائے مذہبی امور پاکستان و مشیر مشرق وستہ لامہ طاہر محمود اشرفی کی صاحب والمی میڈیا سے گفتگیو کو اس تحکام پاکستان کانفرنس سے کتاب پاکستان علمائی کانسل کے چیئرمن و وزیر آزم کے مشیر برائے مذہبی امور پاکستان و مشیر مشرق وستہ لامہ طاہر محمود اشرفی کی صاحب والمیڈیا سے گفتگو کو اس تحکام پاکستان کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ حرمت رسول ہماری زندگی ہے اور ہمارا سب کچھ ہے حرمت رسول پر جان دینا جنت کا سرٹیفیکٹ ہے اس تحکام پاکستان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو کہتے ہیں کہ مویشت گر جائے گی تو پاکستان عدم اس تحکام کا شکار ہو جائے گا انہیں اس بات پر خیال کرنا چاہیے کہ فوج ہے تو ہمیں ملکی دفاع کمزور ہوگا تو ملک عدم اس تحکام کا شکار ہوگا لیکن میری فوج ہر مہاز ہر ملک کا دفاع کر رہی ہے فوج کی جوان ہر مہاز پر کھڑے ہیں اور صرف ایک کی مطالبہ شہادت آئے ملکی حفاظت کی خاطر انہیں بورا بھلا کہنا اچھی بات نہیں پہلے کہتے ہیں فوج نیوٹرل رہے اب اگر نیوٹرل ہے تو کہتے ہیں کہ مداقلت کریں ہمارے فوج پر پورا عالم اسلام فقر کرتا ہے چند کے بھوکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا سب سیاستدانوں سے مطالبہ ہے کہ پاکستان کی خاطر مل کر بیٹھ جائیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں اللہ تعالیٰ ڈاکٹر آمر لیاقت مرہوم کی مقفیت فرمائے ہم متحد تھے تو دہشتگردی کو ختم کیا اگر متحد رہیں گے تو کامیاب رہیں گے جو پاکستان کے ٹکڑوں کا سوچتا ہے وہ خود سو ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا فوج کے خلاف یہ چند سو لوگ لمبی زوانے نکال پر کل بور رہے ہیں جنہوں نے لیبیا شام اور عراق کو اس حال میں پہنچایا وہ ہمارا حال بھی ویسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں فوج کے خلاف چند لوگوں کی بکواس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہمارا ملک دیوالیا ہونے جا رہا تھا ہمارے سپا سالار کمر جعبید باجوہ نے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا مہنگائی اور ملکی حالات ٹھیک کرنے کے لیے سیاستدانوں کو پچیس سال کے لیے ملساق جمہوریت کرنا چاہیے پاکستان کی فوج کا موٹو ایمان جہاد اور شہادت کی سویلیلہ ہے اور پاکستانی فوج کا بجٹ ملک کے جی ڈی پی کا دو اشاریہ دو ہے جو دیگر چھوٹے ممالک سے بھی کم ہیں اس موقع پر ملک بھر سے آئے والے علمائے اور کرسچین کمیونٹی کے افراد نے بھی شرکت کی اور خطابات کیے